نو مائی کو جب عمران خان عدالت میں اپنے ایک کیس کے لیے بائیو میٹرک کروانے کے لیے پیش ہوتے ہیں تو وہاں ان کو پاک رینجر گرفتار کر لیتی ہے جو کہ بہت ہی تزہیق اور تشدد کر کے مار کے ان کو لے کر گرفتار کیا جاتا ہے عمران خان کو نائب نیشنل اکاؤنٹو بیلٹی بیورو کے کہنے پر الکادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے یہ سارے حالات و واقعات کیسے پیش آئے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو سیریز میں الکادر ٹرسٹ کیا ہے آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے جاتا ہوں یہاں پہ میں عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنائی تھی جس کا نام الکادر یونیورسٹی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو کہ الکادر ٹرسٹ کے اندر کام کرتی ہے جس کے اوپر مجودہ گورنومنٹ نے ایک کرپشن کا کیس بنایا ہے جس کی وجہ سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے پی ٹی آئی کے سیاسی لیڈران اور ان کے وکلا کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے وقت ان کے سر پر ڈنڈے مارے گئے اور تزہیق اور بیجتی کے ساتھ سابق پرائیویٹ سیکٹر کو گرفتار کیا گیا جب گرفتار کیا اس کو مارا اس کے سر کے سکل کی پیچھے سائیڈ پہ اس پہ بڑا زخم کٹھایا ہے اس کی زخمی ٹانگ پہ انہوں نے تشدد کیا گسیٹا تھا انہوں نے جس پر اس پہ یہ بڑے غمزد آتے عمران خان کو گرفتار گھر کے ایک نامعلوم جگہ پر لے جائے جاتا ہے یہ خبر جنگل میں آگ کے جیسے پھیل جاتی ہے لاہور پشاور کراچی پنڈی اسلام آباد اور پورے ملک میں اتجاز شروع ہو جاتا ہے لاہور پشاور اسلام آباد کراچی اور ہر جگہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے سپورٹر اس وقت باہر نکل آتے ہیں مظاہرین غم و غصے کی وجہ سے سرکاری بیلڈنگ جس میں خاص کر پاک آرمی کی بیلڈنگ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مظاہرین کور کمانڈر لاہور کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور وہاں ہر چیز کو جلا کے تحس نیس کر دیتے ہیں یہی سلسلہ جاری کور کمانڈر لاہور ہاؤس کے بعد جو ویجوال دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بہت دل حیلا دینے والے ہوتے ہیں جو کہ یہاں بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جس کی کچھ ویڈیوز آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مظاہرین گورنر ہاؤس لاہور کو بھی جلا دیتے ہیں اور کچھ مظاہرین تو جی اچ کیا ہو راول پنڈی کے اندر گھسنے کے لیے کوشش کرتے ہیں پشاور میں لوگ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر اعتجاج کرتے نظر آتے ہیں لاہور اور اسلام آباد میں کچھ مظاہرین پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور جس سے کچھ لوگ وہاں مارے جاتے ہیں ایک واقعہ تو ایسا پیش آتا ہے کہ ایک لڑکی پنجاب پولیس کے سامنے اپنا دپٹہ گرا دیتی ہے اور ان کو کہتی ہے آؤ مارو ہم کو لڑو ہم سے اور پولیس اس کو زبردستی اٹھا کے اور اس کو گسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے پولیس تو ایک جگہ حد کر دیتی ہے ایک مظہور لڑکی جو ویلچیئر پہ ہوتی ہے اس کو بھی ٹانگوں سے اور ہاتھوں سے گسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے جو کہ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ واقعہ تو ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پولیس کو کچھ لوگ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان پولیس والوں کو ان سے چھڑواتے بھی نظر آتے ہیں کچھ واقعہ ایسے بھی سامنے آتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سگرین پر مظاہرین کی کچھ ویڈیوز ایسی بھی سامنے آتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پولیس سیول کپڑوں میں اور نارمل کپڑوں میں مظاہرین کے اندر لوگوں کو بڑکانے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو کہ خود ہمارے اندر رہ کے سرکاری پروپرٹی اور گاڑیوں کی توڑ پھور اور ان کو جلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں دوسرے دن یعنی دس مائی کو پورے پاکستان میں سکولز موٹر ویز اور سب کو بند کر دیے جاتے ہیں اور اسی دوسرے دن ہی مظاہرین آگے بڑھتے ہوئے پورے پاکستان میں لاہور پشاور اسلام آبار اور پورے ملک میں جگہ جگہ دھرنے دینا شروع کر دیتے ہیں پورے ملک میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈران کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں جب انٹرنیٹ سرویس موطل کر دی جاتی ہے تو پورا سوشل میڈیا اور پورا انٹرنیشنل میڈیا کی آنکھیں عمران خان کی گرفتاری پہ ہوتی ہیں اور پورا انٹرنیشنل میڈیا وہاں فوکس کر کے دکھا رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں اس ٹائم پاکستان میں حالات کیسے چل رہے ہیں عمران خان کے بعد وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے باقی لیڈران جس میں اسحد عمر فواد چودری شیری مزاری جمشید چیما مسرک چیما ڈاکٹر یاسمین راشد قاسم سوری اور علی محمد خان کو بھی اور باقی سربراہ ہن کو بھی گرفتار کر کے ناملوم جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے ان گرفتاریوں میں کچھ صحافی برادر بھی گرفتار ہو جاتے ہیں پاکستان کے بہترین صحافی عمران ریاض کو سیال کو ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایک ناملوم جگہ منتقل کا دیا جاتا ہے اور آفتاب اقبال کو ان کے گھر سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد اوریا مقبول جان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ کہ یہ لوگ ایک بہت ہی اچھے صحافی ہیں پاکستان کے جو کہ سچ اور حق کی آواز پر چل رہے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہے دوسرے دن شیلنگ اور فائرنگ سے بہت زیادہ خون خرابہ دیکھنے کو ملتا ہے پولیس فورس آمن و آمان کی بحالی کو قیم رکھنے کے لیے اپنی ڈیوٹیاں سار انجام دے رہے ہوتے ہیں اس دوران پی ٹی آئی کے بہت ہی مقبول لیڈر مراد سعید کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کے آرڈر آ چکے ہیں جس کی ویڈیو آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مراد سعید عمران خان کے بعد سب سے مقبول لیڈر مانے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں اور ان کی اپنی ایک فین فالونگ ہے اور وہ عمران خان کے بعد سب سے زیادہ کھل کے بات کرنے والوں میں سے ایک آدمی ہیں پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم چیف جسٹس اسلام آباد کے سامنے اپنا کیس رکھتی ہے کہ عمران خان کو جلد جلد رہا کیا جائے جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری کی وجہ سے پورے ملک میں بہت سارا انتشار پھیل چکا ہے اور پورے ملک کا بہت سارا اسٹم نقصان ہو چکا جس میں سرکاری عملاق اور بہت ساری باقی جگہ ہیں جہاں مظاہرین نے بہت سارا جلاو گراو کیا ہے اور بہت سارے لوگ اسٹم مر چکے ہیں اس کی وجہ سے عمران خان کو جلد جلد رہا کیا جائے اور اس کیس کو ختم کیا جائے گیارہ مئی کی بات کرتے ہیں جو تیسرے دن کے حالات و واقعات ہوتے ہیں تیسرے دن عمران خان کا کیس سپریم کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب گیارہ بجے سماعت کرتے ہوئے آرڈر جاری کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایک گھنٹے کے اندر اندر سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے عمران خان کو ہائی سکیورٹی کے حسار میں چیف جسٹس آب پاکستان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے چیف جسٹس آب پاکستان عمران خان کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر ہم کو بہت خوشی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ ان کے کافی ڈائی لاگز ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں آپ کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں بہت سارا نقصان ہوا ہے آپ پورے ملک کے لیڈر ہیں کسی طرح ڈائی لاگز کریں ان لوگوں سے تاکہ ملک میں امان اور شانتی کا ایک موسم اور ایک فضاء پیدا ہو چیف جسٹس آب اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں جو گرفتاری کی گئی تھی یہ غیر قانونی ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے اور عمران خان کو رہا کرنے کے چیف جسٹس آب ارڈر جاری کرتے ہیں